اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کے ساتھ ہوم میں ڈونرز کی رسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں میں نے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آدھا کپ کرم پانی لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ ایسٹ کا ایک چمچ چینی کا اور اس کو مکس کر لیں گے تو جی اس کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سائٹ پہ دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے ایک پاول میں ایک انڈا لیں انڈا ڈال دیں آدھا کپ دودھ کا ڈالیں اور آدھا کپ چینی کا ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو مکس کر لیں جب تک اچھی طرح مکس نہیں ہوتا اس کو بیٹ کریے گا تو دیکھیں ہم نے اس کو بیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ایک باول لیں اور اس میں تین کپ میدہ ڈال دیں اور اس میں روم ٹیمپریچر والا 50 گرام بٹر ایٹ کر دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں وہ جو ہم نے خبیر بنایا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں اس کے اندر انڈوں کا مکسٹر آئیٹ کر دیں مکسٹر آئیٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کر لیں میں نے ڈو کو سپیشلا کی مدد سے مکس کر گیا تھا یہ دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے ڈو کو باول سے نکال لیں ڈو کو مکھن یا میدے کی مدد سے اچھی طرح گون لیں ڈو کو ایک یا ڈیٹ کے انڈے کے لئے قبر کر کے رکھتے ہیں تاکہ یہ ڈو رائز ہو جائے تو جی ہماری ڈو رائز ہو چکی ہے اس کی ایکسٹر آئیٹ کرنے کے لئے ہم اس کو مکس کر لیں گے ڈو کا پیڑا بنا کر ڈو کو بیلن سے بیل لیں اس کو کٹے کی مزت سے راؤن شیپ میں کٹ کر لیں اس کو ہم دس منٹ کے لئے کبر کر کے رکھ دیں گے ڈو نٹس کو ہم لو فلیم پہ پر فرائی کر دیں گے لے جی ہمارے ڈو نٹس کولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو سپائیڈر کی مدد سے نکال لیں گے میں نے دو سو گرام چوکٹرٹ لی ہے اس میں میں ونٹی سپون آئل دالوں گی اور اس کو لو فلیم پہ ملٹ کر لوں گی تو جی چوکلٹ ہماری ملٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کو کسی پیالی میں ڈال لیں گے ڈو نٹس ہمارے تیار ہیں اور ہم ڈو نٹ کو چوکلٹ کے اندر ڈپ کر کے اس کے اوپر سپرنکلز ڈال دیں گے لائک شیئرے اور سبسکراب کریں م